اور آپ کو بتائیں کہ نقیب اللہ قتل کیس میں کیا ہوا دو اہم گواہ بیان سے منحرف ہو گئے شہزاد جہانگیر کا کہنا ہے کہ مرضی کا بیان دلوانے کے لیے دباؤ ڈالا گیا شہزاد جہانگیر اور عاصف نے انصداد دہشتگردی عدالت میں نیا بیان ریکارڈ کروا دیا سمات 28 جولائی تک ملتوی کر دی گئی گراشی کی انصداد دہشتگردی عدالت میں نقیب اللہ قتل کیس کی سمات ہوئی سابق ایس ایس پی ملیر راو انوار اور ڈی ایس پی بھی عدالت میں پیش ہوئے گواہ شہزاد جہانگیر نے عدالت میں اہم انکشاف کیا کہ عابض قائم خانی نے مرضی کا بیان دینے کے لیے ان پر دباؤ ڈالا انکار پر غیر قانونی حراست میں رکھا گیا تاہم جب میں بہت مجبور ہو گیا تو میں نے ان کے کہنے پر بیان دے دیا گواہ نے مزید بتایا کہ جب گاؤں گیا تو احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا ہے واپس آنے کے بعد عدالت میں خالف نامہ جمع کر آیا جس میں کہا کہ میرا پہلا بیان جھوٹ پر مبنی تھا اور زبردستی لیا گیا گواہ محمد عاصف نے اپنے بیان میں کہا کہ جو بیان مجھ سے منصوب کیا جا رہا ہے وہ میرا نہیں جس دن مقابلہ ہوا اس دن میں ملیر کوٹ میں تھا گواہوں کے بیان پر جرہ آئندہ سمات پر کی جائے گی عدالت نے سمات 28 جولائی تک ملتوی کر دی موسیقی